السلام علیکم عامدی صاحب میں جمعوں سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال کے دو حصے ہیں دونوں قصہ آدم و ابلیس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وائز کلنا للملائکت سجدو اس میں تو ملائکہ سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جنات کو تو نہیں کہا گیا شیطان کو کس بات کی سجدہ ملی اور دوسری بات یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے تو زمین پر خلیفہ تو بنا نہیں تھا تو اس میں وہ شجر ممنوع والی بات سے ایک بہانہ بن گیا کہ آدم کو نکالا گیا تو یہ بہانہ بار تھا یا پھر کوئی پلان تھا اس کے پیچھے شکریہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے عربی زبان کے بات کرنے کے اپنے اسالیب ہیں جس طرح آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں کیا محاوریں ہیں بات کرنے کی کیا طریقے ہیں اس کا بڑا دکت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے عربی زبان میں ایک علا سبیلی تغلیب کا اصول ہوتا ہے بہت سی جماعتیں جب اکٹھی ہوں تو کسی بڑی جماعت کا نام لے کے ہدایت کر دی جاتی ہے آگے استثناء بیان ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے بھی شامل تھے تو یہاں بھی قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ سجدہ ریز ہو جائیں آدم کے سامنے سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس نہیں ہوا یہ آگے استثناء بیان کیا ہے اور پھر ابلیس کے بارے میں یہ اطلاع دے دی ہے کہ کانا من الجن وہ جنات میں سے تھا تو آپ سے آپ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حکم جس طرح فرشتوں کو دیا گیا تھا اسی طرح جنات کو بھی دیا گیا تھا لیکن عربیت کے اسلوب پر صرف برتر جماعت کا ذکر کر دیا گیا تو اس کو سمجھنا چاہیے اس لیے حکم دونوں ہی کو دیا گیا تھا دونوں ہی اس امتحان میں ڈالے گئے یہ حکم بھی امتحان کے لیے دیا گیا تھا تاکہ آدم کے سامنے اس بات کا مظاہرہ کر دیا جائے کہ تم سے خلقت کے لحاظ سے دو برتر مخلوقات ہیں اور ان برتر مخلوقات کو اللہ نے تمہارے سامنے جھکنے کی ہدایت کی ہے دیکھو ان کا رویہ کیا رہا ہے یعنی کیا اللہ کے حکم پر سب سے برتر مخلوق فرشتے تھے وہ جھکے ہیں یا نہیں جھکے اور یہ دیکھ لو کہ ان سے کم تر سطح کی ایک مخلوق یعنی فرشتوں کے مقابلے میں اس کے ایک شخص نے کیا سرکشی اختیار کر لی اس سے یہ بھی اتدادہ ہوتا ہے کہ جنات کی کسی بڑی جماعت نے سرکشی اختیار نہیں کی قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں ایک غیر معمولی سطح کی شخصیت ہے ابلیس جنہوں نے سرکشی اختیار کی باقی جنات بھی جھگ گئے سارے کے سارے اور اس امتحان میں کامیاب رہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اللہ کی اسکیمی کا قرآن میں بیان ہوا ہے یہ نکال دیا اور یہ یہاں سے ڈال دیا یہ ہماری تعبیلات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے ایک مخلوق بنائی اس کو شعور دیا پھر اس کو ایک جگہ رکھ کر اس کی تعلیم کا بندوست کیا تو یہ پدا میں جبکہ ابھی زبانیں اسٹیبلش نہیں ہوئیں جب اس طرح سے استدلال کرنا ممکن نہیں تھا تو اس میں اراد کا طریقہ اختیار کیا گیا یعنی یہ ایک چیز کو ڈیمانسٹرٹ کر کے بتا دیا جائے تو انسان کو وہاں رکھ کر یہ تعلیم دی گئی کہ تم کیا ہو تمہاری صلاحیتیں کیا ہیں تمہیں کس معاملے میں امتحان پیش آئے گا وہ امتحان انانیت کا ہوگا تو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ جنس کا ہوگا تو جب یہ تعلیم یا تربیت مکمل ہو گئی تو اب کہا گیا کہ اسکیم کے مطابق جائیں دنیا میں اور رہیں تو یہ نہ کوئی سزا تھی نہ کسی کو نکالا گیا بہت شکریہ سر اس میں رامدی صاحب کی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے بڑی تفصیل میں انہوں نے یہ پورا واقعہ جو ہے اس کے اوپر تفسرہ فرمایا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکر رامدی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کافی دوا شیئر ہوئی ہے وہاں پر یا اگر آپ کو نہ ملے تو کسی موڈریٹر سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک دے دیا جائے گا